بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ریسیپی میں اپنی سٹارٹ کرتی ہوں آج میں بہت ہی ایسی اور ککلی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج میں کنڈنس ملک بنا رہی ہوں اور سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں تو کنڈنس ملک بنانے کے لیے جن انگریڈنس کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں ملک پوڈر لیے ہیں دو کپ یعنی دو کپ ملک پوڈر اس میں ایڈ ہوگا دودھ لیے ہیں ڈیڈھ کپ اس میں شامل ہوگا چینی ڈیڈھ کپ اس میں شامل ہوگی تو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے ایک پین اس میں سب سے پہلے میں دودھ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڈھ کپ دودھ کا ہے اس میں میں ایڈ گرم گی فرمکو کرتے ہوں اب جو ہی ہمارا دودھ گرم ہوگا جو باقی انگریڈنس ہیں میں وہ اس میں ایڈ کروں گی تو ویڈ کرتے ہیں دودھ گرم ہونے تک کس کا دودھ اور چینی سے زیادہ آپ نے ملک پوڈر جو لینا ہے کونٹیٹی اس کی زیادہ لینی ہے ملک پوڈر کی باقی چینی اور جو دودھ لیں گے سیمپل دودھ اس کی کونٹیٹی سیم لینی ہے بہت سیمپل طریقہ ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے تو ہر گرمی آئس کریم وہ شونک سے کھائی جاتی ہے بڑے بچے سب بھی شونک سے کھاتے ہیں تو کنڈنس ملک کے پاس ملک پاس آرڈی موجود ہوگا تو ایزی ہوگا آئس کریم بنانا گھر میں چیزیں مل جاتی ہیں بھنی بنائیں چیزیں آپ استعمال جو کرتے ہیں بزار سے لیکن جو خوشی ہوتی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے اپنے گھر والوں کے لئے بناتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے ایک تو چیز بلکل سار سرتی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ گھر میں بنی ہوتی ہے اور کم بچڑ میں بنی ہوتی ہے دودھ ہمارا گرم ہو چکے ہیں اب اس میں میں چینی ایڈ کروں گی اور اس کو جی طرح مکس کروں گی جب چینی ایڈ ترہ ڈیزول ہو جائے گی تو پھر میں اس میں ملک پورڈر ایڈ کروں گا چینی ہماری اچھی طرح مینٹ ہو چکی ہے اب اسے تھوڑی تھوڑی مقتار میں ہم ملک پورڈر ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے ساتھ ساتھ اچھے سے مکس کرنے اس کو اور لوگ لیمپی اسے کو کرنے ہے یہ مدد سے اس کو ہلائیں گے وہ جب اچھی طریقے سے یہ تھک ہو جائے گا تو پھر فلم کو آف کر دیں گے ہم نے کونٹینیو اسی طرح مکس کرتے رہنا ہے اور سیڈوں سے کنارے بھی آپ نے ساف کر لینا اچھے دیسے بس دو مٹا کسی اور کو کرنا ہے یہ دیکھیں تو ویوویرز اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو کلک کرنا مات بولیں اس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملی گی ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کریں کمرس میں لازمی مجھے بتایا کریں یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگتی ہے اب ایک منٹہ کسی اور پکانے ہیں تاکہ اچھی دیکھ یہ تھک ہو جائے کنڈنس ملک سے آئس کریم بنتی ہے گھر میں جو بناتے ہیں اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھی آئس کریم تیار ہوتی گھر میں بلکل بازار جیسی یہ کنڈنس ملک ہمارا ریڈی ہو چکے کیونکہ یہ کافی تھک ہو گیا جب اسے ریسٹ پہ چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ جب تھنڈا ہوگا تو اور ہی تھک ہو جائے گا بس اسے تھنڈا کرنے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑتے ہیں کنڈنس ملک ہمارا تھنڈا ہو چکے اور یہ کافی تھک ہو چکے ماشاءاللہ سے یہ اب میں اس کو دبی میں سیف کرنے لگی ہوں باقی یہ تھوڑا سا بچ کے اس دبی میں مشکل ہے یہ فل ہو گیا ہمارا ڈبا یہ کسی برطن میں ڈال دوں گی یہ کنڈنس ملک آپ سیف کریں آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ مہینوں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایک ٹائم آپ نے استعمال استعمال یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ کریم بنائیں اور سارا اس ہی میں ڈال اللہ حافظ